اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ارم مسعود افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو انجن ایل کے ریلیٹر انٹرڈکشن کروائیں گے کہ انجن ایل کیا ہوتا ہے بیسیکلی اور یہ ہمارے انجن میں اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے کیوں ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کی کیا ٹائپس ہیں اور اس کے ریلیٹر کافی انفرمیشن آپ سے شیئر کریں گے امید ہے آپ کو ویڈیو پسندہ آئے گی اچھی لگے گی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں نیچے بیل آئیکون کے بڑن کو پریس کر لیں اور ہمارا فیس بک پیج لائک کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں تو ناظرین بیسیکلی جو انجن آئل کی اگر ہم بات کریں تو انجن آئل جو ہے یہ انجن کے جو پارٹس ہیں یہ اس کو لبریکیٹ کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں نارملی جو اوور آل ایک پاپولر جو ایک بات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انجن میں ہم ڈالتے ہیں انجن کو لبریکیٹ کرنے کے لیے انجن کے پارٹس کو تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ انجن کے اندر ایکچولی اس کی ضرورت کیوں ہے تو انجن آئل جب انجن کے پارٹس انجن کے مکینیکل پارٹس انجن کے اندر مو ہو رہے ہوتے ہیں آپس میں تو وہ پارٹس جو ہیں وہ آپس میں جب مو کرنے کرتے ہیں تو وہ اپنے اندر ان کے اندر ایک بریکشن رگر پیدا ہوتی ہے تو جب انجن کے پارٹس کے اندر رگر پیدا ہوتی ہے تو ایک تو ان کے اندر ہیٹ پیدا ہوتی ہے جب وہ ایک essential سے رگر کھاتے ہیں تو ان کے اندر ہیٹ پیدا ہوتی ہے دوسرا ویئر ان ٹیئر ٹوٹ بھوٹ کا جو شکار بھی وہ پارٹ جو ہیں وہ ٹوٹ بھی ہو سکتے ہیں ٹوٹ بھوٹ بھی سکتے ہیں تو اس چیز کو بچانے کے لیے ہم فسٹ آف آل انجن کے اندر جو ہے وہ ایل کو ہم مجھوز کرتے ہیں تاکہ انجن کے اندر جو بسیکلی فریکشن پیدا ہو رہی ہے اس سے بچانے کے لیے ہم انجن ایل استعمال کرتے ہیں تو اگر ہم انجن ایل کی بسیکلی بات کریں تو یہ چار کام کرتا ہے انجن کے اندر نمبر ایک لوبریکیشن نمبر دو پولنگ نمبر تین سیلنگ نمبر چار کلیننگ انجن ایل انجن کے اندر یہ چار کام کرتا ہے تو فاسٹ آف آل جیسا آپ کو لوبریکیشن کا حال ریڈی بتایا ہے کہ یہ انجن کے اندر انجن ایل ہم اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ انجن کے جو پارٹس ہیں وہ رگڑنے سے بچانے کے لیے انجن کے پارٹس کو لوبریکیٹ رکھنے کے لیے ہے ہم انجن ایل کو یوز کرتے ہیں نمبر ون اس کا یہ یوز ہوگا تاکہ جو ہے نا اس کے اندر ویرن ٹیئر نہ ہو اس کے اندر جو فریکشن ہے جو رگڑ کے وجہ سے ٹوٹ پوٹ بھی سکتے ہیں تو ہم جب ایل ڈالیں گے تو وہ لوبریکیٹ رہیں گے اور ان کے اندر جو رگڑ ہوگی وہ کم سے کم ہوگی انجن کے جو مکینیکل پارٹس ہیں نمبر دو اس کی کولنگ بسیکلی جب انجن کے پارٹس مکینیکل پارٹس موگ کرتے ہیں جیسے پہلے بھی بتایا ہے تو رگڑ کھانے کے وجہ سے ان کے اندر ہیٹ پیدا ہوتی ہے انجن کے اندر جو اوورال ہمارا انجن ہے اس کے اندر ہیٹ پیدا ہوتی ہے تو لیو بیل اس کیا کرتا ہے کہ جو ہیٹ ہوتی ہے جو پارٹس کے اندر انجن کے اندر جو ہیٹ باندھ رہی ہوتی ہے یہ جو انجن ایل ہے یہ اس ہیٹ کو اپنے اندر جذب کرتا ہے یہ جب افضار کرتا ہے تو ہمارے انجن کے جو تمپریچر ہے وہ کسی کچھ ڈگری کسی رات تک اس کو جو ہے نا وہ کام رکھتا ہے اگر ہم انجن ایل یوز نہیں کرتے تو ہمارے انجن کا تمپریچر بہت ہائی ہو جائے گا اور اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کوئی بھی گاڑی کوئی بھی انجن جب اسے ایل ڈین ہو جاتا ہے زائے ہو جاتا ہے اس میں سے ایل لیگ ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے انجن جو ہے وہ تمپریچر لینا شروع کر دیتا ہے ہماری گاڑی جو ہے ہمارا انجن جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے تو اس لیے جو انجن ایل ہے یہ کھولیں کا کام بھی کرتا ہے سیلنگ انجن ایل جو ہے انجن کے اندر ایز اس سیلنگ کے طور میں کام کرتا ہے بسکلی یہ ایک لیئر سی بنا لیتا ہے جس طرح ہم کسی جگہ پہ گریس کو استعمال کرتے ہیں تو بسکلی انجن ایل جو ہے یہ ایک بریگ سی تھین سی جو ہے وہ لیئر بنا لیتا ہے جو ایلے ہم ایک سیل کے طور پہ کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کچھ پارٹ کے اندر جو ہے ایلے سیلنگ جو ہے ہم استعمال اس کو کرتے ہیں یہ ایلے اپنی جو ہے وہ ایلے سیل کے طور پہ کسی حد تک یہ ہے یہ اپنی پرفارمنس دیتا ہے چوتھا آگے کلیننگ جب انجن کے اندر ہماری کمبسچن ہوتی ہے انجن کے اندر ہماری پارٹ رگڑ کھاتے ہیں کسی حد تک ان کے اندر جو ہے کاربن سی بان جاتی ہے کاربن سی بان جاتی ہے تو بیسکلی کیا کرتا ہے یہ جب ان میں سے گزرتا ہے پارٹ کے اندر جو جہاں پہ بھی کاربن لگی ہوگی رگڑ کھا رہے ہوں گے گیس رہے ہوں گے تو یہ وہاں پہ جب چلتا ہے تو یہ خوب کلین کر لیتا ہے جتنا اس کے اندر کاربن وغیرہ لگی ہوتی ہے یہ اس کے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور وہ ثمت میں آگے گر جاتا ہے اور وہ پارٹس کلین ہو جاتے ہیں تو اس کے علاوہ بیسکلی جو ہے اگر ہم اس کی ٹائپس کی بات کریں تو اس کی انجن آئل کی جو ہیں وہ تین ٹائپس ہیں ایک ہے منرل آئل کی بات کریں منرل ہے ایک ہے سینثیٹک اور تیسرا ہے سیمی سینثیٹک آئل یہ تین آئل کی ٹائپس ہیں جو ہم نیکس انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کو اس کو علاقہ علاقہ بریف بھی کریں گے کہ یہ کیا ٹائپس ہیں اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو ٹائپس کی بھی بتائیں گے تو ایک انجن کی جو ہے وہ شیلف لائف ہوتی ہے کہ شیلف لائف کیا ہے کیوں ضروری ہے یہ بھی ہم آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے اور اسی طرح ہم بریف لی ڈیٹیل میں آئل کو کب چینج کرنا چاہیے کیوں ضروری ہے اگر ہم ٹائم بھی چینج نہیں کرتے تو ہمارے انجن کو کیا نقصانات ہوں گے تو ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ ہمارا انجن کا جو اہل ہے وہ بیو ہے اب وہ چینج ہونے کے قابل ہے ایک اور بات جو مختلف کمپنیز ہیں وہ اہل اپنی برینڈ کے سیل کرتی ہیں اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا برینڈ اچھا ہے اور کون سا ہم نے یوز کرنا ہے اور کون سا جو ہے وہ اس کی کیا لائف ہے ڈیفرنٹ کمپنی ہیں وہ اپنے ساپ سے ڈیفرنٹ جو ہے وہ اس کی ٹائم بتاتی ہیں رنگ آور بتاتی ہیں کلومیٹر گاڑی کے بتاتی ہیں کہ یہ اتنا ٹائم چلے گا ڈیوریشن بتاتی ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آیا جو ہم ایل جوز کر رہے ہیں وہ ایکچولی کتنی اس کی لائف ہے کتنا چلنا چاہیے تو یہ ساری کاؤنٹ جتنی بھی انفارمیشن ہے اللہ آپ نے